آہو 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 غضل کو آئی نا کرنے میں وقت لگتا ہے غزل کو آئینا کرنے میں وقت لگتا ہے اور نئی دلہن کو سورنے میں وقت لگتا ہے کہنا ہے کہ غزل کو آئینا کرنے میں وقت لگتا ہے اور نئی دلہن کو سورنے میں وقت لگتا ہے عجیب مریضِ عشق سے کہڑو نہ ہائے ہائے کرے پرانے زخم کو بھرنے میں وقت لگتا ہے پرانے زخم کو بھرنے میں وقت لگتا ہے آئی حضرات بدل جائیں گے حالات بدل جائیں گے جو بھی ہو جیسے بھی جذبات بدل جائیں گے جو بھی ہو جیسے بھی ہو جذبات بدل جائیں گے اور وقت کی لاتھی میرے ہاتھ میں آ جانے دو عجیب دشمنوں کے خیالات بھی بدل جائیں گے دشمنوں کے حالات بدل جائیں گے سنے پیار میں جیسے ہی نے پیار میں جیسے ہی نے دن کو دکھایا پیار میں جیسے ہی نے دن کو دکھایا اُس پہ بھروسا کرے collected پیار میں جیسے ہی نے دن کو دکھایا اُس پہ بھروسا کرے جیسے ہی نے پیار میں جیسے ہی نے دن کو دکھایا اُس پہ بھروسا کرے جیسے ہی نے ہمارے ادھاک صاحب شیو شرن چاچا کی جانب سے یہ مجھے سور پینے جانا انائت ہوا ہے میں شکریہ دعا کرتی ہوں اور ہمارے رہتگر سے جو شتک صاحب ہیں ان کی جانب سے سور پینے جانا آیا میں شکریہ دعا کرتی ہوں لیکن پورا مطلع سنیں پیار میں جس نے دل کو دھکایا اس پہ بھروسہ کر بیٹھے پیار میں جس نے دل کو دھکایا اس پہ بھروسہ کر بیٹھے دل بار سے ہم دل کو لگا کے دل کو اکیلا کر بیٹھے دل بار سے ہم دل کو لگا کے دل کو اکیلا کر بیٹھے دل بار سے ہم دل کو لگا کے دل کو اکیلا کر بیٹھے شانو گولڈن گوپال بے پنہ نہ جانا آیا ہے میں شکریہ آدھا کرتی ہوں ڈیشو صاحب کار ڈیشو صاحب کمیٹی کورای ان کی جانک سے سوال پہ آئے ہیں میں شکریہ دل بار سے ہم دل کو لگا کے دل بار سے ہم دل کو لگا کے دل کو اکیلا کر بیٹھے ڈیشو صاحب کمیٹی 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 کم ہمارے بابو کباری صاحب کی جانب سے اور ہماری آسا ماؤسی اور نکی جانب سے جب میں نے پہلے بھی منکوت پڑھی بھی ہماری آسا ماؤسی کی جانب سے 50 روپے آئے ہیں میں شکریہ آدھا کرتی ہوں ماؤسی ایک بات کہوں آسا ماؤسی ایک بات کہوں اُدھر ایک ہزار روپے آپ دے کے آئی دی ادھر پانچا روپے مطلب ہم سے دو ایک خطا ہو گئے کہ آپ کی نظر میں دونوں بچے مرابر ہونے چاہیے ادھر چار بار دیں گے پانچا دو ادھر ایک بار دیں گے مائیہ پانچا روپے اور دے جانب مائیہ سنو اچھا ماؤسی مائیہ پانچا روپے آؤ مائیہ پانچا روپے مائیہ پانچا روپے ہاں دیکھو اللہ جانے دوبارہ میں یہاں آؤ یا نہ آؤ ہاں لیکن شیر بھی سنو اور ایکشن بھی دیکھو مائیہ پانچا روپے نوازہ میں شکریہ دا کرتی ہوں ہاں ایکشن دیکھو مائیہ پانچا مائیہ پانچا روپے 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 مائیہ ہاں ہوں غرف مائیہ پانچا روپے مائیہ پانچا روپر مائیہ پانچا روپے شریف پرواز جی نے مجھے سو روپے سے نوازا ہے اور یہ سو روپے میرے لئے سو روپے نہیں ہیں ایک کروڑ کے برابر ہیں میں ان کا شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ شکریہ دیا اور میں اس کمیٹی کا بھی شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ آج مجھے اتنی اچھی کمیٹی ہی لی آپ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ان کے ذریعے لیکن ایک شیر پیش کر رہی ہوں بہت پیارا چھوڑے ساک اور ہمارے شیجرن یادو ساک ایک شیر پیش کر رہی ہوں بہت پیارا اور ہاں ایشو صاحب کی طرف سے یہ پانچ سو روپے ہمارے شریف پرواز جی نے دیئے ہیں میں ان کا شکریہ آدھا کرتی ہوں دل بار سے ہم دل کو لگاکے دل بار سے ہم دل کو لگاکے دل کو اکھیلا کر بیٹھے ہمارے شیر پیش کر رہی ہوں بہت 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 پیش کر رہی ہوں ب زمیدار صاحب کی جانب سے مجھے بے پنہ نظانہ انائت ہوا ہے میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور اس گزل کا بے حد پیارا شیر پیش کر رہی ہوں پہلا شیر پیش کر رہی ہوں ہاں اجھا اس محفل میں یہ جتنے نوجوان حضرات ہیں جنہوں نے محبت کی ہے یہ بات جب ہی تو شیر سمجھو گے ہاں لیکن شیر سنو اپنے ہو کر اچھا یہ آپ کی بیٹے ہیں ہمارے زمیدار صاحب کی جانب سے یہ سور پہ آئے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں یہ ہمارے بھائی صاحب کی جانب سے سور پہ آئے ہیں اور یہ ہمیں شریف پرواز جی نے سور پہ دیئے ہیں میں شکریہ ادا کرتی ہوں لیکن شیر سنو اپنے ہو کر روٹھی گئے اور یہ سور پہ رہت کر ہمارے صاحب نے نوازہ ہمیں شکریہ ادا کرتی ہوں شیر سنے صاحب شیر سنے اپنے ہو کر روٹھی گئے ہوں پیار میں ایسا کریوں بیٹھے ہمارے زمین صاحب بھوپال والے ان کی جانب سے سور پہ آئے ہیں میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں پوری کمیٹی سے تو جو چاہتی ہوں شیر سنے اور ہمارے رہت کروالے اور ہمارے آمیر کباری صاحب اور ان کے جتنے ہم نوازہ ہیں کیشوف کباری صاحب اور ان کے جتنے ہم نوازہ ہیں تو جو چاہتی ہوں اپنے ہو کر روٹھی گئے وہ پیار میں سا کر بیٹھے کیسا کر بیٹھے گیروں کو دی جاری کرایا گیروں کو دی جاری کرایا گیروں کو دی جاری کرایا اور ہم سے پریدار کر بیٹھے گیروں کو دی جاری کرایا ہمارے سلمان پتکار عمران کوریسی ان کی جانت سے سو روپے آئے ہیں میں شکریہ ادا کرتی ہوں منو بھائی جان منو بھائی جان ڑکس 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 سکون سے شیر سنیے انشاءاللہ بہت مزا آئے گا اپنے ہاں پہ روٹھی گئے اپنے ہاں پہ روٹھی گئے پہلی بات تو مجھے گاہ نوازے مناسب نہیں لیکن ایسی غشلوں میں اکشن کرنا بہت بڑی بات شیر بتو جہائے چاہتے ہیں اپنے ہاں پہ روٹھی گئے تباں پہلیاب کیا ہاں شیز لے اپنے ہو کر روٹھ گئے وہ پیار میسا کر بیٹھے ہاں شیز لے ہاں شیز لے اپنے ہو کر روٹھ گئے ہو پیار میسا کر بیٹھے اور میں آپ سے کہہ رہے ہوں کیا ہاں شیز لے ہاں شیز لے ہاں شیز لے شریف جی نے مجھے سور پیس نوازا ہے میں بہت خوش ہوں تہہ دن سے ان کا شکریہ آدھا کرتی ہوں ہاں شیز لے ہاں شیز لے شیز لے دیکھو بھائی آپ لوگ اگر ایسا کریں گے تو میرا تو یہ لاکھوں کا شیز جلا جائے گا سکون سے سنیے بھائی سکون سے سنو اور بیٹھ کے سنو قوالی کے پروگرام کے مائنے ہی یہی ہیں کہ آپ ادب سے سنیں میں آرٹیسٹ ہوں میں ایکشن کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری پبلک کرنے لگے گی پوری پبلک اگر کرنے لگے گی تو ہمیں کون سنے گا شیز لے موسیقی ہاں پہلے شیل سنو پیار میں ایسا کر بیٹھے موسیقی ہاں پھر سے پورا شیل سنو پیسے دو گہروں خو دی تاری کر آیا گہروں خو دی تاری کر آیا ہاں تاری کر آیا 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 موسیقی 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 ہاں شیزنے ہاں دیکھو دنیا پاگر بولے رہی ہے دنیا پاگر بولے رہی ہے دنیا پاگر بولے رہی ہے خود کا تماشا کر بولے رہی ہے دنیا پاگر بولے رہی ہے دنیا پاگر بولے رہی ہے دنیا پاگر بولے رہی ہے بولی رہی ہے دنیا پاگل بولی رہی ہے خودک کا تماشا کل بڑھے ہاں اشپاک خان صاحب ہمارے اشپاک خان صاحب اشپاک خان صاحب موسیقی 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 سر فراج سر فراج قصبہ تال ان کی جانت سے سو روپے آئے ہیں میں شکریہ ادا کرتی ہوں شیئر سنیے کیسے بتا تم کو یار کیسے بتا تم کو یار پیار میں کیسا حال ہوا نظر دنیا پاگل بھولی رہی ہے دنیا پاگل دنیا پاگل ہمارے چھوٹو صاحب کی جانب سے سور پہائے میں شکریہ دہ کرتی ہوں آمیر پتھان نشاد آباسی والے ان کی جانب سے سور پہائے میں شکریہ دہ کرتی ہوں بابلو صاحب مریعہ ان کے جانب سے پچاس پہائے میں شکریہ دہ کرتی ہوں مریعہ والے نواب چاچا ان کی جانب سے پچاس پہائے میں شکریہ دہ کرتی ہوں نواب بھائی ادھیکش مریعہ والے ان کے جانب سے یہ بہت سارا نزان آیا ہمارے میں شکریہ دہ کرتی ہوں ہاں اور یہ آخری شیر اجپاک خان صاحب کی نظر کر رہی ہوں شیر سنے ہاں اور میں اس شیر پہ شریف زی کو مخاطب کرنا جاتی ہوں آپ لوگوں نوری شکریہ کیا گیروں سے اپنوں نے دل توڑی دیا وعدہ کیا تھا پیاری کرے گے وعدہ کیا تھا پیاری کرے گے پر وہ دھوٹا پر بیٹھے وعدہ کیا تھا پیاری کرے گے پر وہ دھوٹا پر بیٹھے پر وہ دھوٹا پیاری کرے گے کیسو کباڑی صاحب کی جانب سے بے پنہ نظران آیا میں شکریہ دا کرتی ہوں ببلو کباڑی صاحب کی جانب سے بے پنہ نظران آیا میں شکریہ دا کرتی ہوں اور ہمارے اقبال جمیدار صاحب کی جانب سے بے پنہ نظران آیا میں شکریہ دا کرتی ہوں اور میں نے جو ابھی اظہار محبت کا شریف جیسے کیا اس اظہار کا ریزن بتا رہی ہے محبت ہمیں اپنے محبوب سے بھی ہوتی ہے محبت ہمیں اپنی ماں سے بھی ہوتی ہے محبت ہمیں اپنے بھائی سے بھی ہوتی ہے اور اپنے پیر سے بھی ہوتی ہے سرفراز تال والے ان کی جانی سے سرپے آئے ہیں اور میں شریف جسے محبت کرتی ہوں اس لیے کیونکہ وہ میری نظر میں ورڈ میں سب سے اچھے آرٹیسٹ ہیں اور شایدی شرفراز ترب داروں کی جانی سے سرپے آئے ہیں کلیم راج پوتر کی جانی سے سرپے آئے ہیں شاید ہی اتنے فن بہت کم آرٹیسٹوں میں ہوں گے یہ اللہ کا کرم ہے ان کی ماں کی دعا ہے کہ ان میں ایسے کئی فن ہے جو شاید کسی بھی آرٹیسٹ میں ہو ہی نہیں سکتے کتنا بھی کوشش کر لے انسان میں ایک سینئر کی نظر سے چاہتی ہوں محبت کے معنی اور ایک شیر سنانا چاہتی ہوں جو لوگ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں شیر سنیں جو لوگ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں محبت کی بات پر بے بنا آپ لوگوں نے نوازا اب ماں سے محبت کرتے ہیں تو یہ شیر سنیں اور میں اس شیر پہ شریف جس میں مخاتی ہوں شیر سنیں خنزر کوئی خنزر کوئی کام نہ آیا خنزر کوئی کام نہ آیا دشمن ساہر زہر ہوئے خنزر کوئی کام نہ آیا دشمن ساہر زہر ہوئے خنزر کوئی کام نہ آیا خنجر کوئی کام نہ آیا دشمن سارے زہر ہوئے لیکن کیوں ماں کی دعاو کہا ہم اپنے ماں کی دعاو کہا ہم اپنے سر پہ سایا تر بہنے ماں کی دعاو کہا ہم اپنے سر پہ سایا تر بہنے ماں کی دعاو کہا ہم اپنے سر پہ سایا یہ میں ہمارے نشہ ساتھ آپ کا نام میں بھول گئی سر فرا ساپ ان کی جانب سے بے پہنے نزانہ آیا ہے اور یہ ہمارے چھوٹو ساپ کی جانب سے بے پہنے نزانہ آیا ہے سو روپے میں شکریہ دھا کرتی ہوں راشد خان ساپ منڈی والے ان کی جانب سے پانس روپے میں شکریہ دھا کرتی ہوں ہمارے ہمارے راشد خان ساپ منڈی والے ان کی جانب سے بے پنہ نزانہ آیا ہمیں شکریہ دھا کرتی ہوں لیکن سیو چلن ساپ شیر سنیے اور اہلِ کمیٹی سے توجہ جاتی ہوں لیکن چار مصرے دے رہے کہنا ہے کہ چلے تھے ہم تو شوکے آدائیں وفا لے کر چلے تھے ہم تو شوکے آدائیں وفا لے کر غموں نے ہمیں لوٹ لیا نام آپ کا لے کر اور بہت خراب ہے محول اس زمانے کا صحاب گھر سے نکلیے تو ماں باپ کی دعا لے کر موسیقی چھوٹو خان طرف دار ان کی جانت سے بے پنہ نظر نہ آیا ہے میں شکریہ دا کرتی ہوں لیکن ہاں چھوٹو خان چار مصرے اور دے رہی ہیں اور ہمارے شوشران جاتا چار مصرے اور دے رہی ہیں چھوٹو ساپ چار مصرے کہنا ہے کہ ہمارے تو گناہوں کی سجا بھی ساتھ چلتی ہمارے تو گناہوں کی سجا بھی ساتھ چلتی ہے اور اب ہم تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے اب ہم تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے اور ابھی زندہ ہے میری ماں مجھے کچھ نہیں ہوگا ابھی زندہ ہے میری ماں مجھے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میں جب گھر سے نکلتی ہو تو ماں کی دعا ساتھ چلتی ہے مجھے کچھ 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 موسیقی 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 اور رہتگرد سے جو ہمارے میمان آئے ہیں دیکھیں اس شاعر کا خیال دیکھئے کہ اس پوری غزل میں انہوں نے ایک شیر بلکل ہٹ کر لکھا ہے اور اب میں اس محفل میں ان لوگوں سے توجہ چاہوں گی جو حسینی ہیں جو حسینی ہیں ہاتھ تو اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے جو حسینی ہیں اب شیر سنیے چھوٹو ذات شیر سنیے پانی انہی کے لب کو تریسا پانی انہی کے لب کو تریسا جہاں میں شہادت پائی ہے جہاں میں شہادت پائی ہے جو حسین والے ہیں شیر سنیے پانی انہی کے لب کو تریسا جہاں میں شہادت پائی ہے اور کربل کے لب کو تریسا بہتر شہادت پانی انہی کے لب کو تریسا بہتر سنیے پانی انہی کے لب کو تریسا بہتر جہاں میں شہادت پانی انہی کے لب کو تریسا بہتر سنیے پانی انہی کے لب کو تریسا بہتر جہاں میں شہادت پانی انہی کے لب کو تریسا بہتر اگر یہ شیر اچھا لگے تو دعاوں سے نوازے گا اپنی کمیٹی سے بھی تو جا چاہتی ہوں پانی اونی کے لب کو تریسا پانی اونی کے لب کو تریسا جہاں میں شہادت پائی ہے اور کربل کے ہو تشنا بہاتر کربل کے ہو تشنا بہاتر تریہا پیاسا کربل کے ہو تریہا پیاسا موسیقی موسیقی